تبکے کی بے اطلائی بھی بتائیں گی جنہوں نے ان رشتوں کی گہرائی کو آپ سے چھپا کے رکھا ہے آپ ہر سال پاکستان کے یومِ ادادی اور یومِ دفاع پر بہت سے ترانے اور ملی نمویں سنتے ہیں ایک ترانہ تو پاکستان ائر فورس کی باقاعدہ پہچان من چکا ہے بچے بچے کو اس ترانے کے یہ بسرے یاد ہیں تم ہی سے اے مجاہد و جہاں کا سبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے یہ بہت مشہور ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اب آپ اس کی ذرا بیک گراؤن میں جائیں کہ یہ کہاں سے آیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ دراصل مولانا عبد المجید صالب کی ایک نظم ہے جو انہوں نے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو سری نگر میں شہید ہونے والے کشمیلیوں کے لکھی اور اپنے اخبار روزنامہ انقلاب میں شائع کی تیرہ جولائی انیس سو اکتیس تیرہ جولائی آج بھی یوم شہدہ کشمیل کے طور پر منایا جاتا ہے اور اسی تیرہ جولائی کے بطن سے چودہ اگست نے جنم لیا تیرہ جولائی یوم شہدہ کشمیل کے بطن سے چودہ اگست نے جنم لیا جو پاکستان کا یوم اعدادی ہے کیسے میں ایسی ہوا میں بات نہیں کر رہا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یوم شہدہ کشمیل اور پاکستان کے یوم اعدادی میں جو ایک مضبوط تعلق ہے یہ قرآن نے پیدا کیا اس تعلق کی کہانی جمعوں سے شروع ہوتی ہے اور سری نگر تک پہنچتی ہے 29 اپریل 1931 کو جمعوں کے مسلمان نماز عید کے لیے ایک عیدگاہ میں کٹھے ہوئے اور وہاں پہ مفتی محمد عساق صاحب جو ہیں انہوں نے خطبے میں ایک قرآن کی آیت پڑھی جس میں موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا ذکر آیا تو مفتی صاحب نے فیرون کے ظلم و ستم کا ذکر کیا تو وہاں پہ ایک پولیس افسر تھا بابو کھیم چند اس نے مداخلت کی اور خطبے کو روکنے کا حکم دے دیا جس پہ جو جمعوں کے مسلمان ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا اور احتجاج کے دوران بہت سے مسلمان گرفتار ہوئے ان کو جمعوں کی سینٹرل جیل میں بند کیا گیا وہاں ایک اور انسپیکٹر تھا لبو رام لبو رام نے بھی قرآن کی وہاں پہ توہیم کی مسلمانوں کے سامنے جس کے بعد تو مسلمانوں کا احتجاج ہے یہ سری نگر تک پھیل گیا اور سری نگر میں خان قائم والا حضرت شاہ حمدان پر ایک احتجاج ہوا تو ایک پختون نوجوان تھا پتھان اس کا تعلق تھا دیر سے جو دیر اب پاکستان میں ہے وہ ایک انگریز فوجی افسر کا کک تھا خان ساما تھا اس کا نام تھا عبدالقدیر اسے گرفتار کر لیا گیا کیونکہ اس نے کہا کہ یہ جو ڈوگرا راجہ ہے اس نے قرآن کی تعلیم کی ہے تو ہمیں اس کے محل کی طرف مارچ کرنا چاہیے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کے دن سری نگر کی سینٹرل جیل میں اس کے خلاف مقدمے کی کاروائی شروع ہوئی تو سری نگر کے مسلمان اس پردیسی پختون کے حق میں جیل کے سامنے آکے کھڑے ہوگے اور مظاہرہ شروع کر دیا اور انہوں نے جیل کے سامنے آزان دینی شروع کر دی ان پر فائرنگ ہوئی فائرنگ میں 22 کشمیری مسلمان شہید ہو گئے اور ان جو وہ جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے یہ درانہ لکھا گیا مولانا عبدالو مجید صالب نے لکھا اور پھر یہ واقعہ جب علامہ اقبال کو پتا چلا تو انہوں نے ایک کشمیر کمیٹی قائم کی اس کشمیر کمیٹی کا پہلا اجلاس 9 اگست 1931 کو لاہور میں ہوا اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 14 اگست 1931 کو یوم یک جہدی کشمیر بنایا جائے تھا اور پھر 14 اگست 1931 کو لاہور کے باغ مہرون موچی گیٹ میں علامہ اقبال کی ستارت میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا بہت بڑا اور وہاں پر علامہ اقبال نے خود کشمیر کی آزادی کے نعرے لگوائے اور کشمیر کی تحریکِ آزادی کا باقائرہ اعلان علامہ اقبال نے اپنی زبان سے 14 اگست 1931 کو گیا اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں خاص طور پر جو میری آمد ساتھی دوست ہیں اور یہ بات کسی آپ کے کورس کی کتاب میں نہیں لکھئی آپ نے یہ تو سنایا نا کہ پاکستان کا لفظ جو ہے وہ چودری رحمت علی صاحب نے بنایا تھا اور اس لفظ میں جو بے ہے وہ پنجاب کے لیے ہے الف افغانیہ کے لیے ہے یعنی کہ خیبر پختونخواہ کے لیے ہے کاف کشمیر کے لیے ہے سین سندھ کے لیے ہے اور تان بلوجستان کے لیے ہے چودری رحمت علی صاحب اس لفظ کو 1933 میں سامنے لائے 1933 میں لیکن آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ 1928 میں ایک کشمیری صحافی سید غلام حسن شاہ قازمی نے ہفت روزہ پاکستان کے ڈیکلیریشن کے لیے ڈپٹی کمیشنر ایکٹ آباد کو درخواست دی ہفت روزہ پاکستان اب کازمی صاحب جو ہیں ان کا تعلق تھا بگوزہ کشمیر کے علاقے ہندوارہ سے اور وہ مولانا زفر علی خان کے اخبار ذنیدار میں کام بھی کرتے تھے اور مولانا زفر علی خان کے ساتھ گرفتار بھی ہو چکے ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں تھا تو ان کو ڈیکلیریشن دینے سے انکار کر دیا گیا لیکن ان کو اس نام سے بڑی محبت تھی تو انیس سو پیتیس میں انہوں نے دوبارہ ڈیکلیریشن دیا ڈیکلیریشن کے لیے درخواست دی تو ان کو اجازت مل گئی اور پھر میئی انیس سو چھتیس میں ہفت روزہ پاکستان کے نام سے ایپٹ آباد سے ایک کشمیری صحافی نے اپنا اخبار شروع کیا اور پاکستان کی شورت ہر طرف پھیل گئی اب انیس سو سیتیس میں کانگریس کی حکومت آگئی اس وقت یہ صوبہ سے رہت تھا اور ڈاکٹر خان صاحب انہوں نے اس اخبار پر پابندی لگا دی لہٰذا کازمی صاحب سری نگر چلے گئے وہاں پہ ایک اخبار تھا حقیقت تو وہاں حقیقت اخبار میں انہوں نے پاکستان کا پرچار شروع کر دیا اور وہ جو غلام حسن شاہ کازمی صاحب ہیں وہ مزفرہ باد میں دفن ہیں آپ کے شہر میں یہاں پہ ایک علاقہ ہے ٹنگر شریف وہاں پہ ان کا مزار واقع ہے تو اس لیے جو مزفرہ باد والے ہیں ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی سرزمین پر ایک ایسا درویش صحافی دفن ہے جس نے انیس سو اٹھائیس میں پاکستان اخبار کے نام سے پاکستان کو شورت دی یہاں پہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو دیس مارچ انیس سو چالیس کی جو قرارداد لوہور ہے جس کو اب ہم قرارداد پاکستان کہتے ہیں آپ وہ پوری قرارداد پڑھیں تیس مارچ انیس سو چالیس کی قرارداد میں ایک الہدہ وطن کا ذکر ہے لفظ پاکستان نہیں ہے اس میں یعنی انیس سو چالیس تک مسلم لیگ نے لفظ پاکستان کو ایڈاپٹ نہیں کیا تھا لیکن ایک کشمیری صحافی سید غلام حسد شاہ قازمی نے انیس سو اٹھائیس میں پاکستان کو ایڈاپٹ کر لیا یہ ہے پاکستان اور کشمیر کا صحافی اب آپ کو پتا ہے قیدیاد محمد علی جناب بھوت ان کو کشمیر سے محبت تھی وہاں میں وہ کئی دفعہ گئے تو انیس سو چوالیس میں وہ سجید کڑ کے راستے سے جمہوں گئے جمہوں سے سری نگر گئے اور اس دورے میں سری نگر میں ان کی ملاقات ہوئی ایک کشمیری صحافی تھے کشمیری نوجوان کشمیری اور قائدیادم کا جو تعلق ہے بہت لمبی کہانی ہے میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بعد میں جب کشمیری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تو قائدیادم نے ان کی رہائی کے لیے جوارلہ نیرو سے بات کی وہ ریلیز ہو کے واپس آگئے پھر قائدیادم کی وفات ہو گئی لیکن محترمہ فاطمہ جناب نے کی ایچ کرشید کو اپنے بیٹے کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا اپنے ساتھ رکھا اپنے خرچے پر پڑھنے کے لیے بیرو نے مل بھیجا اور پھر جب ایک کشمیری خاتون سرہیہ صاحبہ سے کی ایچ کرشید صاحب کی سیارکورٹ میں شادی ہوئی تو کی ایچ کرشید صاحب کا جو شادی کا جوڑا تھا وہ فاطمہ جناب صاحبہ نے خصوصی طور پر کراچی سے بنوا کے بھیجا اور اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو اس کشمیری وہ صاحبی تھا جو وہ بینیسٹر بن چکا تھا اسے اور اس کی دولن کو فاطمہ جناب صاحبہ نے اپنے ساتھ کراچی میں اپنے گھر پر رکھا اور پھر وہ سرہیہ صاحبہ جو ہے احمد فوات صاحب یہاں موجود ہیں ان کا تعلق اسی خاندان سے ہے وہ پھر فاطمہ جناب کی سیکٹری بن گئی کتنا گہرا تعلق ہے کشمیر کا پاکستان کا اور قائدیعظم محمد علی جناب اور مہترمہ فاطمہ جناب کا اچھا جب قائدیعظم 1944 میں واپس جا رہے تھے تو یہ مزفرہ بات سے گزرے اور جب وہ راول مرنی کے قریب پہنچے تو ایک علاقہ وہاں بارہ کبھو تو بارہ کبھو میں کے قریب انہوں نے دیکھا کہ رائٹ سائیڈ پر بڑی سرسلس پہاڑی ہیں تو انہوں نے کہا گاڑی روکے وہاں ایک جگہ مبل پر وہاں پہ انہوں نے گاڑی روکوائی چوہدری غلاب و باس مسلم کانفرنس کے رہنما ان کے ساتھ تھے تو قائدیعظم نے ان کو بتایا پوچھا چوہدری صاحب یہ بتاؤ کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس کا کیپٹل کہاں پہ ہوگا تو چوہدری صاحب نے کہا جی لاہور انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا کراچی انہوں نے کہا نہیں چوہدری صاحب نے پوچھا پھر کہاں بھی ہوگا دارالحکومت قائدیعظم نے ان کو انگریزی میں کہا کہ دارالحکومت اس سبزہ ازار میں ہوگا کیونکہ یہ کشویر کے بہت قریب ہیں اور یہ جو بات ہے یہ مولانا اسماعیل زبی صاحب نے جو اسلام آباد پر کتاب لکھی ہے اسلام آباد کی ہسٹری پر اس میں انہوں نے تاریخی شواہد کے ساتھ اس بات کو شامل کیا ہے اور اس کے بعد بہت سی باتیں آپ جانتے ہیں کہ پھر پاکستان تو چودہ اگست کو بنا لیکن انیس یولائی انیس سو سنتالیس کو سنینگر میں مسلم کانفرنس نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا اور اس میں بہت سے رینووں کا کردار تھا سردار ابراہیم صاحب تھے پھر پاکستان چودہ اگست کو بنا اور تئیس اگست کو سردار عبدالکیم خان صاحب نے انہوں نے میلا بھٹ سے اپنی تحریف شروع کر دی اور مجاہد اول کہہ رائے تو پاکستان کے ایک عظیم شاعر احمد فراز صاحب کا نام آپ نے سنا ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں قوات صاحب نے تو پتا ہے اس بات شاید منور صحیح صاحب کو بھی پتا ہو لیکن بہت سے نوجوان جو ہیں یہاں پہ ان کو نہیں پتا ہو یہ جو احمد فراز صاحب ہے یہ جو انیس سو سنتالیس میں جو لوگ یہاں پہ مدفرہ بعد آئے تھے کشمیریوں کا ساتھ دینے اور لڑائی میں حصہ لیا اس میں احمد فراز صاحب بھی شامل تھے خود خود آئے ہاں اور جہاد کشمیر میں حصہ لیا اور فراز صاحب جو ہے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے گھر پہ وہ تصویر دکھایا کرتے تھے تو مزفرہ بعد میں یہاں کے لوگن مجاہدین کے ساتھ ایک روپ فوڈو تھا تو جو کشمیر کی تحریک ہے ازادی ہے اس میں علامہ اقبال فیض احمد فیض احمد فراز حبیب جالب احمد عدیم قاسمی پاکستان کے ہر بڑے شاعر کا اس میں کردار ہے اور جو اس وقت گھوزہ کشمیر میں ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں ان میں جو شاعر عدیم ہیں انہوں نے بھی پاکستان سے محبت میں بہت نظمیں لکھی ہیں بہت انہوں نے اس پہ آواز بلند کی ہے ان کی بھی ایک لبی فیرست ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ایک اور چیز جو میں آپ آخر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کے تعلق کو ہزاروں شہدہ نے اپنے خون سے سینچائے پاکستانی فوج کے پہلے نشانِ حیدر کیپٹن محمد سرور نے بھارت کے زیر قبضہ اس وقت کشمیر کا علاقہ کڑی وہاں پر ایک پہاڑی اکتل پترہ وہاں پہ انہوں نے اپنی جان دی اور کیپٹن محمد سرور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اس کڑی کے علاقے میں اس پہاڑی پہ آج بھی وہاں پہ دفن ہے نشانِ حیدر پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں دفن ہے ایک اور نشانِ حیدر کیپٹن کرنل شیر خان انیس سو دناولے میں کارگل میں شہید ہوئے میرے پاکستان کے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا آپ کو شاید پتاؤ کہ یہ جو بہادر کیپٹن تھا جس نے سوابی میں جنم لیا کارگل میں شہادت کا ردبہ حاصل کیا اس کا نام کشمیر کے ایک بہادر سبوت کرنل شیر خان کے نام پہ رکھا گیا اور کرنل شیر خان آپ کو بنا کون تھے پلندری سے ان کا دعول تھا اور انیس سو سنتالیس ہڈتالیس میں جو مضامت ہوئی تھی ڈوگرا فوج کے خلاف اس میں ان کا بڑا رول تھا اور بعد میں وہ اس ریاست جمہو کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے کرنل شیر خان صاحب مخصر عرصے کے لیے اس کرنل شیر خان کے نام پہ کیپٹن کرنل شیر خان کا نام رکھا گیا اس کا تعلق سوابی سے تھا اس کرنل شیر خان کا نام پلندری سے تھا تو سوابی اور پلندری کا کیا تعلق ہے یہ پاکستان اور کشمیر کا تعلق ہے اور بڑے حسوس کی بات ہے کہ یہ کچھ دن پہلے نو مئی کو جب کیپٹن کرنل شیر خان کی جو یادگار ہے جب اس کی توہین ہوئی تو وہ صرف سوابی کے کیپٹن کرنل شیر خان کی توہین نہیں تھی وہ پلندری کے کرنل شیر خان کی بھی توہین تھی اور یہ جو شہدہ کی توہین کی گئی ہے نو مئی کو یہ ناقابل معافی ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بھارت کے ہاتھوں انیس سو چوراسی میں فانسی پانے والے شہید کشمیر مقبول بٹ کے خطور پر مشتول کتاب شعور فردہ میں ایک خط شاملہ جو انہوں نے اپنی بھانجی ازرہ میر کے نام لکھا تھا یہ خط بڑا اہم ہے مقبول بٹ شہید نے لکھا پاکستان کا حکمران طبقہ کشمیر کی آزادی پہ صرف زبانی جمع خیز کرتا ہے البتہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں یہ مقبول بٹ صاحب کے لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے اصلی دوست اور حامی ہیں اور ان کی مدد کشمیری عوام کو ضرور حاصل ہوگی انہوں نے اپنے اس خط میں لکھا کہ جب کشمیری آگے بڑھیں گے تو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ وہی مقبول بٹ صاحب ہیں جن کی احمد فراز سے بڑی دوستی تھی اور مقبول بٹ صاحب نے جب پھاسی پائی تو احمد فراز صاحب نے ان کے لئے ایک نصن لکھی اس کے بھی کچھ دو اشار میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں فراز نے شہید کشمیر مقبول بٹ کے لئے کہا میں بھی تیرا ہم سفر تھا لیکن میں آب لا فاتھا بھر کے پا تُو زندہ کے عذاب تک رہا میں اور منزل دار تک گیا تُو اب آئین پاکستان کا آرٹیکل 257 اس کا مل ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں اس لیٹریجر فیسٹیول میں انڈیا کانسیچوشن کا آرٹیکل 370 ہے اس پہ تو بات ہوگی میں نے کہا میں ذرا اپنے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 کی بھی بات کر دوں یہ لو آئین کا آرٹیکل 257 ہے نوجوانوں اور تالیب اس کو آپ ضرور پڑھیں چھوٹا سا آرٹیکل ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ 257 کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کیا جائے اور آگے چل کے یہ جو آرٹیکل ہے کہتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے روشنی میں حل ہو جائے گا تو اس ان قراردادوں پہ عمل درامت کے بعد کشمیری اقوام اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنی مرضی سے کرے گے یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوگا ہے یہ آئین پاکستان یہ دیکھیں کہ جو آئین ہمارا لکھنے والے تھے انہوں نے اس ایک آئین میں جو اس وقت کشمیر میں جو مختلف سیاسی مقاطب فکر ہے ان سب کو ایک چھوٹے سی آرٹیکل میں کٹھا کر دیا تو پاکستان کا خواب ایک کشمیری نسل شاعر علامہ اکبال نے دیکھا اور کشمیر کا ازادی بھی علامہ اکبال نے دیکھا جب تک کشمیر ازاد نہیں ہوتا پاکستان کی ازادی مکمل نہیں ہو سکتی ایک خواب کی تعبیر سامنے آ چکی دوسرا خواب بھی حقیقت ضرور بنے گا لیکن یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ جب پاکستان ڈولتا ہے تو کشمیر بھی ڈول جاتا ہے اگر پاکستان کبھی کوئی حق پران حق بزوری دکھاتا ہے تو پھر کشمیری بھی بڑے مایوس ہوتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ جو آج کی کانفرنس ہے یہ پاکستان اور کشمیر کے نوجوانوں میں نیا جوش اور حلول اللہ پیدا کرے گی یہ بات میں اس لیے کیا ہے آخر میں میں نے یہ بات اس لیے کیا ہے کہ یہ جو دو سال پہلے لائن آف کنٹرول پہ ایک سیز فائر ہوں گا تھا پاکستان کی نیت تو اچھی ہوگی کہ سیز فائر سے کشمیریوں کو فائدہ ہوگا لیکن ہوا کیا کہ انڈیا نے لائن آف کنٹرول سے اپنی فوج نیچے بھیجی اور وہاں پہ آرکی فوج کا کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ہے وہ مزید بڑھ گیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو دوزار اکیس فروری میں جو سیز فائر ہوا تھا اس کا کشمیریوں کو فائدہ نہیں ہوا اس کا ہندوستان کو فائدہ ہوا جس کی وجہ سے کشمیریوں میں کچھ مایوسی فائدہ ہوئی لیکن آخر میں احمد فراز کا شیر احمد فراز مجاہد کشمیر اس نے کہا دشمن کو مخاطب کر کے تو میرے غنیم نہ بھول تو کے ستم کی شب کو زوال ہے تیرا جبرو ستم بلا سہی میرا فوصلہ کمال ہے پاکستان زندہ بات کشمیر زندہ بات